خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے اور حکمران کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دو کام کریں ایک تو لوگوں کی درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں انصاف قائم کریں اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں یعنی حکمران جو ہوتا ہے اصل حکمرانی تو اللہ کی ہوتی ہے سارے اختیارات کا مالک اللہ ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمات کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خلفہ راشدین جو تھے ہمارے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مقنن نہیں ہیں ہم منفذ ہیں مقنن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قانون بنانے والے نہیں ہیں ہمارے پاس قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ خلفہ راشدین تھی وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس قانون بنانے کا اختیار نہیں ہیں ہم منفذ ہیں نافذ کرنے والے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اور اللہ کے حکمات کو نافذ کرنے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امر فاروق رضی اللہ عنہ نے اکثر بار بار یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی فیصلہ تمہیں شریعت کے خلاف نظر آئے تو تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم مجھے معذول کر کے اٹھا دو اس منصف سے یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں اگر میرا کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نظر آئے تمہیں میں مکمل اختیار دیتا ہوں تم مجھے میرے اس منصف سے ہٹا سکتے تو یہ یہاں پر یہی بات سمجھائی گی ایک حکمران کا کام ہوتا ہے اللہ کے حکمات کو نافذ کرنا ہندو پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایڈرٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی جہنمائی نہیں دی جاتی ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے ایک پڑا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلی اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی ہر امین میں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں جزاک اللہ خیرہ